ہیلو ایوری ون ویلکم ٹو نیازی فیملی ولاغ آج میں بنانے رہی ہوں پائنیرپل چکن سٹیڈ فرائی سٹائل میں تو اس کیلئی آپ کو چاہیے چکن تو میرا چکن جو تھا مجھے رسیب ہو گیا تھا تو میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اگر چائنہ میں آپ رہتے ہیں حلال چکن آپ کو لینا دو کیونکہ چائنہ میں حلال چکن اتنا کومنلی نہیں ملتا جیسے شاپس پہ جا کے آپ میں لے لو آپ لکی ہوتے ہوگر آپ کے ایریے میں کوئی حلال شاپ ہے تو ہمارے ایریے میں بلکل بھی نہیں ہیں ہمارے ایریے میں کیا مجھے تو نہیں لگتا کہ دور دراز تک بھی کوئی شاپ ہے بارال مجھے ایک آن لائن شاپ ایسی ملی کہ جو کہ ہیلو حلال کے نام سے ہیں اور یہ مجھے ڈلیور کر دیتے ہیں تو میں ان کا کارٹ بھی شیئر کر دوں گی آپ سکین کر ان سے باہر کر سکتے ہیں گوشت اچھا ہوتا ہے اچھے سے مرادی یہ ہے تو مجھے کوئی بیڈ سمیل نہیں آتی اس سے پہلے میں چکن میں نے تو کھانا ہی چھوڑ دیا تھا چائے نامے مجھے نے ایک عجیب سی سمیل آتی تھی کیونکہ یہاں پہ تو دیفنیٹلی فروزن فارم میں ہی ملتا ہے تو فروزن سے مجھے ایک اچھی سمیل نہیں آتی تھی لیکن ان کے گوشت سے بلکل بھی ایسا کوئی چیز نہیں ہے ایسے رہتا ہے جیسے فریش بلکل بھی ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں ہیلو ہلال کے نام سے آتی ہیں یہ سکین کوڈ آپ کر کے بائے کر سکتے ہیں جو ساتھ میں فائیو یوان لکھا ہوا نا اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ ان کو آن لائن اچھے کومنٹس دیتے ہو اچھا ریویو کرتے ہو نا تو آپ کو فائیو آرم بھی ایکسٹرا دیں گے ٹھیک ہے ایک ریڈ پیکٹ ہوتا ہے آپ کو ایک ریوارڈ جیسے دیا جاتا ہے زیادہ سی بات آن لائن کی ریٹنگ اچھی ہوگی زیادہ لوگ ان سے بائے کریں گے لیکن چکن ان کا اچھا بھئی کوئی بیٹ سویل گرہ مجھے نہیں آتی یہ تو آئیس رکھتے ہیں ڈرائی آئیس تاکہ چیز خراب نہ ہو تو بہرحال مجھے تو بالکل اچھی حالت میں پہنچ گیا تھا تو لیٹس سٹارٹ ایس پریپریشن فار پائنیپل چکن سٹیر فرائی سٹائل میں چائنہ میں تو یہ کافی کامن ہے اور مزے کا بھی ہوتا ہے ہلک ہلکا سا میٹھا سالن ہوتا ہے اس طرح سے میں نے چکن منگوا لیا تھا منیمم آپ ان سے جو ہے وہ ڈیڑھ گلو لے سکتے ہو پھر آپ کو ڈلیوری چارجز پہ نہیں کرنے پڑتے تو میں نے یہاں پہ 3 کےجی منگوایا تھا اس طرح سے پیکٹس بنے ہوئے تھے کچھ بون لیس تھا کچھ بون میٹ میں نے منگوایا تھا تو آج جو میں بناوں گی میں بون لیس سے بناوں گی تو یہاں پہ چکن جو ہم finelli کیوبے کی فارم میں کریں گے اور جتنی بھی ویجیٹیبل اس میں جائیں گے وہ کیوبز کی فارم میں جائیں گے میجر ویجیٹیبل اس میں جو ہوتی ہیں چیپسی کم جاتے شملا میں چوتی ہیں بس وہی جاتی ہیں کیروٹ اپ توٹری اپ یالو جتنی بھی کلر فول ہوں گی وہ اس میں جائیں گی اور پیاز بھی جائے گا لیکن کیوبز کی فارم میں جائے گا اور بلکل کرنچی فارم میں رکھیں گے چلیں جلدی سے اپنی پرپریشن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے چکن کو چوپ کرتے ہیں میں نے جناب 500 گرام لیا ہے چکن تو 500 گرام کی ریسپی جو ہے وہ ٹرائی کرتے ہیں چکن میں نے 1 کیجی چوپ کیا تھا کیونکہ میں نے آدھا چکن ایک اور ریسپی بنانی تھی لیکن جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں 500 گرام کیسے بنائیں گے اور پائن ایپل کے ساتھ بنائیں گے اور فریش پائن ایپل کے ساتھ بنائیں گے کیونکہ چائنہ میں تو مجھے بہت ایزی ایکسیف سا فریش پائن ایپل کو اور بہت مسے کا ہوتا ہے اور بہت ریزنیبل مل جاتا ہے ایس کمپیرڈ ٹو ٹن والا جو ہوتا ہے پائن ایپل تو وائی نارٹ ہم اس کو فریش سے بناتے ہیں ہاں اگر آپ کو اویلیبل نہیں ہے فریش تو آپ ٹن میں جو آتا ہے پائن ایپل اسے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم جو چکن کو کیوبز کی فارم میں کاٹیں گے جب چکن فروزن فارم میں ہو مطلب کہ تھوڑا سا ڈی فروسٹ ہو رہا ہو تو تب بیسٹ ٹائم ہے چکن کی کیوبز بنانے کا اسے چکن کی شیپ ہے وہ خراب نہیں ہوتی تو اسی لئے میں نے اس کو فریش میں آتا ہی نہیں رکھا پہلے میں نے جو مجھے استعمال کرنا تھا میں نے اس کو کیوبز بنا لیا ہے تو بس میں نے تھوڑا سا آپ کو دکھا دیا باقی میں کیمرے کو فاسٹ کر کے جلدی سے اپنے سارا چکن جوز کو کیوبز کی فارم میں کٹ کر لوں گی اچھا جب چکن کو ہم کٹ کر لیں گے تو اس کے بعد ٹائم آتا ہے میری نیشن کا میری نیشن میں اس میں کوئی خاص سپائس نہیں جائیں گے کیونکہ یہ میٹھا سا سالان ہوتا تو اس میں ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں آنا چاہیے جو اس کو بہت امامی فلیور دے بڑا سالٹی سپائسی اور بڑا کوئی ہربل اس طرح کا ٹیسٹ نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کی میری نیشن جو ہوگی وہ بہت سمپل ہوگی پہلے میں آپ کو پائنیپل جو ہے وہ کٹ کر کے دکھا دوں پائنیپل جناب وہ کٹنا بھی تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے ویسے تو ہم نے جب کھانا ہوتا تو ہم کٹنگ فارم میں لے آتے ہیں بزار والے آپ کو آرام سے کٹ دے تھے کیونکہ ان کی کٹنگ سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں کیونکہ ان کا تو روز کا کام ہوتا پائنیپل کٹ کرنا بہرحال میں نے چونکہ ایکسٹرہ لاکے رکھے ہوئے تھے کیونکہ اس دن مجھے پائنیپل بہت اچھے مل رہے تھے بہت ہی ریزنیبل تھے آٹھ ایرم بی کا ایک پائنیپل مل رہا تھا ریزنیبل چائنا میں بہت چیپر سمجھیں بہرحال اس طرح سے آپ اس کو کٹ کر لیں گے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں پہلے ہم اس کا ہیڈ کٹیں گے پھر سائیڈوں سے کٹنگ کر لیں گے اور جس کی گولگول سے آپ کو براؤنز دکھائے دے رہے ہیں نا آئیز اس کو آپ نائف کیا جو کورنر ہوتا اس سرام سے نکال لیں بعد میں یہ نکال لیں آپ نائف سے ٹھیک ہے یہ جو آئیز براؤن سی اب اس کو تھوڑا کیوبز کی فارم میں بھی لائیں گے اور تھوڑا سا جو اس کی سلری بنا کر رکھ لیں گے ٹھیک ہے کیوبز جو ہے وہ ایسی چنکس آپ ڈال دیں سٹیر فرائی کرتے ہوئے اور تھوڑا سا اس کو میٹھا مطلب کہ وہ گریوی دینے کے لیے نا تھوڑا سا میں نے اس کو مطلب کہ اپنے بلینڈر میں ڈالکنے اور اس کا پیسٹ بھی بنا لی تھا سلری ٹائپ ٹھیک ہے جوس نہیں نکالا تھا میں نے میں نے اس کا پلپ بھی استعمال کیا تھا اور اب اس کے اندر جائیں گی کیپسیکم چائنہ میں کیپسیکم ویرائیٹی آف ملتی ہیں ایک اس طرح کی ہوتی ہیں بڑی بڑی سی پرائیس بھی ساتھ میں نے منشن کر دی ہے جسٹ فر انفرمیشن کے چائنہ میں کس طرح سے اور کتنی پرائیس کی چیزیں ملتی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ساتھ منشن کر دی ہے یہ سپائسی نہیں ہوتی بلکل کیپسیکم کی طرح ان کا ٹیسٹ آتا اور یہ لمبی والی بھی ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو چکن مرینٹ کر کے بھی یہاں پہ دکھا دوں سویا ساس لے لی ہے ہم نے سالٹ لے لی ہے بلیک پیپر لے لی اور ریڈ پیپر ہم نے لے لی اور ایک ایگ بھی ہمیں اپنے اس کو لگائیں گے چکن کو تاکہ چکن چونکہ بریسٹ ہوتا ہے وہ بہت جلدی ڈرائی ہو جاتا ہے تو یہ ایگ وائٹ لگانے سے ڈرائی نہیں ہوتا بڑا وہ سوفٹ سا رہتا ہے پس اس کے لئے ڈال دیں گے ہاف آور کے لئے اس کو آپ چھوڑ دیں بے شک یہاں پہ آپ اپنا اس کو کورن سٹارچ لگا سکتے ہیں تاکہ چونکہ ہم اس کو ہلکا سا سٹر فرائی کریں گے یہ کرنچی نس ہوں گے اور یہ پائن اپل کو پھر ایبزورب کر لیں گے یہاں پہ میرے پاس لیفٹ آور بیل پیپر پڑی ہوئی ہے یہ میرے 500 گرام کے لیے تنی کافی ہے اور یہ گرین جو سیزنل اونین آتا ہے یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یا یہ والی بھی کیپسیکم یوز کر سکتے ہیں میرے پاس دونوں طرح کی تھی تو میں تھوڑی تھوڑی ڈیفرنٹ ویرائیٹی کی ایڈ کروں گے سب کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہ جو لائٹ گرین والی کلر کی نا لمبی سی ہیں یہ تو چائنیز کا بار بی کیو بھی کرتے ہیں بہت مزے کا ہوتا ہے پہلے میں نے کبھی نہیں کھائی تھی لیکن ہم میں کھاتی ہوں کیونکہ اس کا بار بی کی جب کرتے ہیں تو بہت اچھی لگتی ہیں اور ویجیٹیبل تو ایسے بھی ہل دی ہیں کونتہ ان کا نقصان ہوتا ہے اب ہم ان ساری ویجیٹیبل کو اپنی کٹ کر لیتے ہیں کیوبز کی فارم میں موسیقی موسیقی اس طرح سے کیوبز کی فارمیں آپ نے کچھ کرنا ہے اب اچھک آپ اس کی لیئرز کھول کے ایسے رفلی بھی اس کو در ایڈ کر سکتے ہیں آپ کیرٹ کی جگہ نا ریڈ بیل پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس فیلال نہیں تھی تو میں نے کیرٹ کا استعمال گاہ لیا تھا اگر آپ کو کیرٹ نہیں پسند تو آپ سکپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں کلر فول ویڈیٹی بہت اچھی لگتی ہیں ریڈ پرپل ییلو گرین اتنا میرے لیے سیزن اونین کافی ہے باقی آپ کی اپنی چاہے ساتھ جتنا مرضی ایڈ کریں تو میں جس گھرنش کے لیے یوز کروں گی یا میں نے پائنیپل اپنا پلپیپ بنا لیا تھا میں آپ کو نکال کے دکھا دیتی ہوں میں نے جوس نہیں نکالا پرپریشن ٹیکس ٹائم بہت کوکنگ سیمپل کوکنگ میں تو پانچ منٹ میں یہ پک گیا تھا پہلے ہم نے چکن کو جناب اس طرح سے کر لیا اب ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ میری اپنی پرسنل چائز تھی میں بہت زیادہ ڈی فرائی نہیں چیزیں کھاتی آج کل تو اس لیے میں نے اس کو ہلکا سپس سٹیر فرائی کیا تھا اور باقی میں نے ایر فرائیڈ کے اندر اس کو اچھے سکوک کیا تھا اور سویہ اساس لگانے سے اس کی لک جوتی وہ کافی ڈارک آگی تھی جیسے بہت زیادہ اس کو کوک کیا ہو سویہ اساس لگانے کا میجر پرپس یہی تھا ورنہ جو ڈیپ فرائی کرنے سے آپ کو لک ملتی نا وہ آپ کو اس طرح مل جائے گی ہاں ڈیپ فرائی کرنے کا اپنا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن یہ کہ اتنا بھی ٹیسٹ نہیں ہوتا اگر آپ کو ٹیسٹ میں فرق لگتا تو آپ ڈیپ فرائی کر سکتے ہیں اس کو آلٹرنیٹیو میں مجھوڑ جائے تو میں تو نہیں کھانا چاہتی کہ ٹیپ فرائی کر کے بٹ آپ کی چائز ہے اگر آپ کو ٹیسٹ میں فرق لگتا تو آپ دیفنیلی ڈیپ فرائی کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے آپ کارن فلور پر کوٹ کریں اور کرنچی بنائیں اس کو پائنپل سوچ کے اندر ڈیپ کریں تو بہت مزے کا بنتا ہے اگر آپ کو پائنپل آپ کا زیادہ میٹھا نہیں ہے تو آپ ایکسٹر شگر بھی آیڈ کر سکتے ہیں براون شگر آیڈ کریں ٹوٹلی اب تو یو ٹوٹلی یور چائز میں ایوائٹ کرتی ہوں بہت زیادہ میٹھی چیزیں کانے سے پروسس چیزیں مطلب شگر یہ وہ ڈالنے سے تو میں نے چیزوں کو بہت بہت ہی نیچرل ہالتی فارم میں رکھتا ہے بس یہ میری پرائیٹی تھی لیکن اس کو تکاہ آپ کو تسٹ اور چائز گارلک سے دیش سٹارٹ ہوگی آپ ہلکا ساٹے کریں میرے پاس گارلک فینش تھا اس لئے میں نے پیاز سے دیش سٹارٹ کر دیا لیکن پیاز کو ہم نے دلکل بھی کوکنے کرنا جس ترٹی سیکنڈ آپ نے اپنی ویڈیز کو سٹیل پرائی کرنا اور جو پائناپل کو ہم نے پلک بنایا تو اس کے انر ویڈیز اور چھکنیں کھلا جائے گا یہ ہماری کوٹل دیش کوکنگ ٹائم ہوتا ہے کوکنگ ٹائم میں بہت کم ٹائم لے جاتا میرا خلی میں یہ دو منٹس کے اندر راڑی ہوگی آپ پیپریشن دینا ہوں گے ٹائمی دیش ہم نے ساما جاتا ہے ٹائمی سے پوائنٹ آگا بھی ہے کہ چیزوں کو بہتر ہوتا کھو کنا کیا چیزوں کو بہتر ہوتا ہے چیزوں کو بہتر ہوتا ہے یہ ہماری چیزوں کو بچہ ہلسا سپیر پائی کرتا ہم سکھا لیکن چائنیز کا چیز کا سارا وہ واک میں کک چرتے ہیں ہر چیزوں کو اور جو آگ اس کو بہت ہائی رکھتے ہیں جب آگ جو ہوتی ہیں وہ واک کے اندر ایک ٹچ دیتی ہیں چیزوں کو چھوکے جیسے گزرتی ہیں تو یقین جانے ٹیسٹ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے ایسے سموکی فلیور آنے لگتا ہے کسی لیے یہ لوگ چیزیں نہ اپنی واک کے اندر کک کرتے ہیں پین کلچر چائنیز میں نہیں ہیں اگر آپ پین میں بنا رہے ہیں کوئی چائنیز فوڈ اور آپ کہیں کہ میں چائنیز فوڈ بنا رہا ہوں تو شاید چائنیز آپ کے حاسے ہیں پین لا جو رول ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ کے پاس بڑا ہی ہونی چاہیے چائنیز فوڈ بنانے کے لیے بھئی پین ان اپنا کیمرے کو فاس کی بغیر آپ کو بھی کھا دیئے کہ یہ 30 سیکنڈ میں آتی اس طرح سٹیل فائی ہونی چاہیے اوپر سے تو آپ کو لگے کہ پک دیں لیکن اندر سے ویجکلل سٹیل فائی ہونی چاہیے لیکن یہ طریقہ کا رہا ہے چائنیز ویجکلل کو سٹیل فائی کرنے دیکھنے میں لگے کہ پک دیں اوپر سے ہلکا 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 ہوتا سرکیس ہوتا ہے کہ چائنی ویجکلل کی پک ہو جائے لیکن اندر سے پکنی نہیں چاہیے صاف نہیں ہونی چاہیے یہ میں نے پلپ ہلکا سے پہلے پکا لیا تھا تاکہ اس کی سویٹنس سے زیادہ فیل ہو کچھا پن محسوس ہی نہ ہو ہارڈلی میں نے کوئی 20 سیکنڈ اس کو بس پک کیا تھا کہ اس پر جب ہلکا سا یہ سمر کرنے لگیا تھا بس بہت زیادہ میٹھا اگر آپ کو پسند آپ ایکس کا ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایڈ کر دیا تھے پائنپل سکر چونکہ یہ ہلکا سا نیچے جلنے لگا تھا اس لئے میں نے ہلکا سا اوائل اس میں ڈال دیا تھا تاکہ یہ سٹک نہ کرے میری واخ کے ساتھ چیکن اگر زیادہ ہورا سوس کامھا تو آپ کو سارا ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے 500 گرام لیا تھا لیکن یہ بہت زیادہ ہو گیا میں نے ہاف دالا ہاف میں نہیں دالا اگر ہاف ایسے کھانے کے لئے ساتھ پک ریا تھا سٹیر فرائی سٹائل میں میں نے بنایا تھی چکن کوائن اپن یہ ایک ہوتا ہے گریوی سٹائل میں بھی بنتا ہے جیسے چکن منچوڑی ہیں نہیں بنتے اس میں آپ کیچپ ڈالیں زیادہ سارا اس سے آپ کی گریوی تیار ہو جائے گی لیکن مجھے گریوی نہیں چاہیے تھی یہ میں نے سٹیر فرائی سٹائل میں بنایا کسی دن انشاءاللہ میں وہ بھی بنا ہوں گی لیکن چونکہ رمضان تھا تو رمضان میں تو وہ نہیں کھایا جائے اتنی گریوی بلی چیزیں اس لئے میں نے اس کو سمپل رکھا ہے سٹیر فرائی درائی فارم میں اور یہ سالن تازہ تازہ فارم میں ہی کھایا جاتا ہے اس کو بعد میں گرم کرنے سے ساری ویجیٹی بلک جو ہوتی ہیں وہ مشی ہو جاتی ہیں کہ مزہ ہی نہیں آتا چائنیز ڈشیز جو ہوتی ہیں سٹیر فرائی یہ بس تازہ ہی کھائی جاتی ہیں ہمارے جو سالن ہوتے ہیں ہم تو پھر بھی رکھ دیتے ہیں نیکس پھر گرم کرتے ہیں استعمال رکھا لیتے ہیں لیکن یہ ڈشیز اس طرح نہیں کھائی جاتی ہیں اس لئے میں ہمیشہ اس کو تھوڑی ہی کونٹیٹی میں بناتا ہوں یہ دیکھیں میں نے سیزنل اونین گانش کرنے کے لئے ڈال دیا ہے اور میں اس کو ہمیشہ ایگ فرائیڈ رائیس کے ساتھ کھاتی ہوں لیکن ایگ فرائیڈ رائیس وہ جو بلکل سیمپل فار میں بنتے ہیں ایگ اور رائیس دیکھیں ایگ بھی دکھائی دیا اور رائیس ہیں اور میں نے ہلکا سے اس کو سیزنل اونین اندر ایڈ کر دی اور کہیں کہیں آپ کو گاجر دکھائی دی رہی ہے باس یہ ٹوٹل جناب میرے ہوتے ہیں ایگ فرائیڈ رائیس جب میں اس طرح سے سالن نہیں ہے تو سٹیر فرائی کے ساتھ سر کرتی ایگ فرائیڈ رائیس شیئر کی میاں گا جس میں آپ بہت ساری رائیڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ اسی طرح کا اچھا لگتا ہے چائنا میں پائنیپل بہت مزکا ہوتا ہے یقین جانے کہ میرا تو پیٹ بھر جاتا لیکن دل نہیں بھرتا پائنیپل سے حالانکہ پہلے میں نے کبھی اتنے شوق سے نہیں کھایا پائنیپل موسیقی 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 موسیقی